شہر حیدر آباد میں آج سے چائے کی خیمت میں پانچ روپیے کا اضافہ تیاست تلہنگانہ کے شہر حیدر آباد اور سکندر آباد کی بیشتر ہوتلوں میں چائے کی خیمت میں پانچ روپیے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد شہر حیدر آباد میں چائے کی خیمت آج جمعے سے بیس روپیے ہو گئی ڈیزل پیٹرول پکوان گیاز کے علاوہ کئی اشیاء کی خیمتوں میں اضافہ کے بعد دونوں شہروں میں ہوتل مالکین نے چائے کی خیمتوں میں پچیس مارچ سے اضافہ کا فیصلہ کیا تھا دونوں شہروں کے بیشتر ہوتلوں میں ایرانی چائے کے علاوہ زافرانی چائے کی خیمت میں بھی پانچ روپیے کا اضافہ کیا گیا ہے ہوتل مالکین کا کہنا ہے کہ چائے کی خیمتوں میں سال 2019 کے بعد اب اضافہ کیا گیا ہے جبکہ کرونا ورس کے دوران ہوتلوں کی جانب سے چائے کی خیمتوں میں اضافہ کرنے سے گریس کیا گیا تھا حالانکہ مسصل کئی ماہ تک کاروبار بند ہونے کے باوجود انہیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا شہر حدر آباد کے ایک ہوتل کے مالک نے بتایا کہ گوشتہ تین برسوں کے دوران دودھ چائے کی پتی شکر کی خیمتوں میں اضافہ ریکارٹ کیا گیا ہے اور کمرشل پکوان گیاس کے خیمتوں میں حکومت کی جانب سے متاہدہ مرتبہ اضافہ کیا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود چائے کی خیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ تین سال قبل ایرانی چائے کی پتی تین سو روپیے فیکل و فروخ ہوئی تھی جو اب پانچ سو روپیے تک پہنچ گئی ہے اور دودھ کی خیمتوں میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں ہوتل مالکین کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہوتل مالکین نے آپسی مشہورات کے بعد چائے کی خیمت میں پانچ روپیے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر آج سے عملہواری شروع ہوئی ہے آئین رمضان المبارک سے قبل شہرح میں چائے کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیولو ریپورٹ ایچین نیوز ہمارے ایچین نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر